الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد الحمدللہ عز وجل آج بروز بود میں جلالپور سوبتیاں جو کہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں حاضر ہوا ہوں پچھلی مرتبہ میں یہاں سے گزرا تھا تو میری نظر اس مزار شریف کے باہر لکھا ہوا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی اس پر میری نظر پڑی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ جب یہاں سے گزروں گا تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا تو آج الحمدللہ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے یہاں سٹاپ کیا تو آپ کی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور یہ دیکھ کر ایک سمجھوں کہ قفیت بھی چینج ہوئی کہ ان بزرگوں کا نام اور یہ قبر بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب ہے حقیقت حال اللہ رب العزت ہی جانے کہ یہ اتنی دیکھ رہے ہیں آپ طویل قبر ہے چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قد جو تھا وہ پانچ سالے پانچ فٹ شیفٹ کا جو صحاب رسول یا حضور کی امت کا قد بیان کیا گیا ہے چونکہ یہ طویل کئی فوٹ بلکہ کئی گز جو یہ قبر بنی ہوئی ہے تو اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی صحابی رسول کی قبر ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ رب العزت کے نبی کی قبر ہو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اکرام علیہ السلام کے قد مبارک کافی دراز ہوا کرتے تھے تو اس لیے یہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ رب العزت کے نبی کی یہ قبر مبارک ہو باقی حقیقت حال اللہ جانے لیکن آج میں یہاں سے گزرا تو میرا جی کیا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں تو آج الحمدللہ عز و جل میں نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری فاتحہ خانے بھی کی ہے اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے صدقے ہمارے والدین کی اور امت مسلمہ کی بکشش فرمائے خالق کائنات اپنی مزید ہم پر احمد نازل فرمائے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اللہ رب العزت ان بزرگوں کے صدقے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اندرونی بیرونی اور ہر طرح سے حفاظت فرمائے اللہ تعبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرہ ہونے اور دین پر چلنے کی بھی توفیق اتا فرمائے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے لکھا ہوا ہے صحابی رسول حضرت سیدنا فیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اسی جو ہے مزار کے باہر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگے ہوئے تختیاں اور اس میں دو اصحاب کا نام لکھا ہوا ہے اور دو اور بزرگوں کا نام لکھا ہوا ہے دو کا نام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کیا گیا